نمسکار میں ہوں عارفہ خانم شیروانی یہ کارکرم دیکھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ میری اس اپیل کو سنیں پچھلے سالوں میں لگتار میں اور دو وائر آپ تک تمام وہ خبریں لاتے رہے جو درباری سرکاری میڈیانے دبائیں وہ خبریں لیکن آج ہم جس طرح کے دباؤں سے دو چار ہو رہے ہیں جس طرح کے خطرے سے گزر رہے ہیں ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں آردھک روپ سے آپ ہمیں صحیح یوگ دیں اور یہ کام بہت مشکل نہیں ہے آپ یہ کام صرف اگر نواسی روپے مہینہ بھی دیتے ہیں تو آپ وائر کے ممبر بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو حق ہے وہ ہے آزاد پترکاریتا اور آزاد پترکاریتا ہم کرتے رہیں دو وائر کرتا رہے میں کرتے رہوں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح یوگ دیں آج ہی آپ ممبر بنیے دو وائر راہل گاندھی پپو ہیں راہل گاندھی راجکمار ہیں راہل گاندھی ناکارا ہیں راہل گاندھی پارٹ ٹائم پولٹیشن ہیں لیکن اس سب کے باوجود پوری بھاجپا پوری رسس اور یہ پورا جو اس ایکو سسٹم ہے پورا پریوار جو ہے سنگھ کا صرف اور صرف ایک وقتی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنا پورا جیون لگا رہا ہے جی ہاں راہل گاندھی پر لگتار حملے ہوتے رہے ہیں اور پچھلے سو دنوں سے زیادہ جب جو بھارت جوڑو یاترہ پر وہ نکلے ہوئے ہیں تب سے لگتار کبھی ان کا چرط رہنن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کبھی ان کو جھوٹا بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کبھی ان کی ریلی میں پاکستان زندہ بات کے جھوٹے نارے لگوا دیے جاتے ہیں کبھی ان کو دیشترو ہی کہا جاتا ہے اب سمرتی ایرانی کو لگایا گیا ہے کہ وہ جس طرح سے حملہ کر رہی ہیں راہل گاندھی کے اوپر جس طرح کا شبدوں کا استعمال کر رہی ہیں انہیں آپ دیکھئے وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ایک بڑے ہی لوکپریہ کوی ہیں جو ایک دور میں نریندر مودی سرکار سے پہلے اس طرف کے پالے میں ہوا کرتے تھے جنہیں ایک طرح سے اداروادی لبرل کہا جاتا تھا ان کے نام میں بھی ایک طرح کا ایک لبرل میں کہوں گے ایک چھاپ ہے اور اب جو ہیں وہ کس طریقے سے وہ نہ صرف کی ایک دھرم کے گنگان گا رہے ہیں بلکہ باقاعدہ کھل کر ایک جاتی کے پکش میں بھی آ گئے ہیں ایک شائر ہے ان کا نام ہے منوج منتشر جی ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک زمانے میں وہ گنگا جہنی تہزیب یا اردو اور ہندی کے شائر کے طور پر وہ لوکپریہ ہوئے اور آج کے دور میں وہ باقاعدہ برہمنوں اور برہمنواد پر شائری کر رہے ہیں چلیے وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جس طرح کی ٹپڑی وہ کر رہے ہیں وہ فیلحال جس طرح سے انہوں نے بھرے پبلک منچ سے راحل گاندھی کو بے حد اپمانت کرتے ہوئے جس طرح سے کہا ہے کہ جو ودیشی ماں کا جو پتر ہے وہ کبھی دیش بھک نہیں ہو سکتا اور جھوٹے طریقے سے اس کو انہوں نے اٹریبیوٹ کیا ہے کہ یہ چانک کے نے کہا ہے جو اسی طرح پر جھوٹ ہے کیونکہ چانکوں کو بھی جس طریقے سے الگ الگ جو بھی کوٹ ہیں وہ اپنی من مرضی سے لوگ لکھ کر اور چانک کے کے کو اترا سے اٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ان کے بارے میں بھی جھوٹے کوٹ واتس اپ یونیورسٹی کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں تو یہ سونیا گاندھی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے سونیا گاندھی جو کہ ایک بہو بن کے بھارت میں آئیں اس کے بعد وہ پتنی بنی بہو بن کے آئیں پتنی بن کے آئیں ماں بنی نانی بنی اس سب کے باوجود بھی پوری زندگی پچاس سال سے زیادہ جس عورت نے اپنی زندگی یہاں گزار دی اس کو ابھی بھی ودیشی کہا جا رہا ہے تو یہ سونیا گاندھی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ودیشی ماں کا پتر کبھی دیش پھک نہیں ہو سکتا دوسری طرف اسمرتی رانی کو دیکھئے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ان کا ٹویٹ ہے راحل گاندھی کو ٹیک کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ جی آپ نے اپنے کسی پرانتی ہے نیتا سے ابھدر طریقے سے دو ہزار چوبیس میں امیتھی سے لڑنے کی گھوشنا کروائی ہے تو کیا آپ کا امیتھی سے لڑنا پکا سمجھوں دوسری سیٹ پر تو نہیں بھاگیں گے ڈریں گے تو نہیں پھر انہوں نے پی ایس لکھائے post script آپ اور ممی جی کو اپنے جو مرد وادی جو پروش وادی گھنڈے ہیں ان کو ایک نئی script دینے کی ضرورت ہے اب یہ سمرتی رانی جو پرتکریہ دے رہی ہیں وہ کاؤنگرس پارٹی کے نیتا اجے رائے کے ایک بہت ہی گھٹیا اور واہیات بیان جس میں انہوں نے کہا کہ سمرتی رانی صرف اپنی constituency میں لٹکے جھٹکے دکھانے کے لیے آتی ہیں بے حد گھٹیا مان سکتا کا یہ بیان انہوں نے دیا لیکن اس کے بدلے میں آپ دیکھئے سمرتی رانی جو جواب دے رہی ہیں کتنا حیران کرنے والی بات ہے جب وہ ممی جی یہاں پر لکھ رہی ہیں تو صاف طور پر راحل گاندھی کو ایک ویسک نہیں ایک بچے کے طور پر دکھانے کی کوشش کر رہی ایک ایسا ویقتی جس کا بڑا ہونا باقی ہے اور اسی لیے ان کی ماں کو جو خود کانگریس پارٹی کی ادھیاکشہ رہ چکی ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے جنہوں نے کانگریس پارٹی کی کئی دشکوں سے کمان سمالی ہوئی ہے سانسد رہی ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ممی جی ہیں یعنی ان کے قد کو اتنا چھوٹا کیا جا رہا ہے کہ وہ ممی جی ہیں اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ سپرتی ایرانی سیدھا حملہ راحل گاندھی پہ کر رہی ہیں اس طرح سے ان کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں تو ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں دو حملے ہو رہے ہیں پہلا ممی جی کہہ کر سونیا گاندھی کو بھی چھوٹا دکھانا دوسرے راحل گاندھی کو ساتھ ساتھ دکھانا کہ وہ کوئی گرون اپ یا ویسک ویکتی نہیں ہے جو اپنے فیصلے لے سکتا ہے یا دیش کے پردھان منتری کے بد کے طور پر جس طرح سے راحل گاندھی دعوے داری نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی بھی وہ ویسک نہیں ہے ابھی بھی ممی جی کے کہنے پر وہ چلتے ہیں تو ایک طرف آپ نے دیکھا سپرتی ایرانی دوسری طرف آپ یہ دیکھئے لوگ پریہ کوی منوج منتشے جنہوں نے باقاعدہ برہمنوں پر پوری ایک گاتھا لگ دی ہے اور وہ شائری آج کل کر رہے ہیں ایک جاتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں راحل گاندھی کی دیش بھکتی پر اس سے پہلے سپرتی رانی نے کہا تھا بیان دیا تھا کہ کس طریقے سے راحل گاندھی کی ریلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے وہ بھی جھوٹ نکلا کانگریس پارٹی نے وہ ویڈیو دکھایا کہ یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے اس کے ساتھ چھے اچھاڑ کی گئی ہے اس سے پہلے راحل گاندھی نے جب اس یاترہ کی شروعات کی تو سپرتی رانی نے یہ کہا کہ اگر کنیا کماری سے شروعات کر ہی رہے تھے تو ویوے کانند سے آشروات لیا ہوتا ان کی مورتی کے پاس گئے ہوتے یہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بھی سرا سرا جھوٹ نکلا آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک جھوٹ کے سہارے راحل گاندھی پر جس طرح سے گھیرہ بندی ان کی کی جا رہی ہے چاہے وہ سمرتی رانی کے ذریعے ہو یا بھاچپا کے دوسری نیتہ ہو یا پوری آئیٹی سیل ہو الگ الگ طریقے سے یہاں تک بھی نہیں بخشا کہ راحل گاندھی اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بھی اس طرح کے آروپ لگائے گئے کہ کوئی وہ پرائی لڑکی ہے الگ الگ طریقے سے راحل گاندھی کو لے کر بدنام کرنے کی جو کوشش ہے راحل گاندھی کی ریلیوں میں جو مہلائیں شامل ہوتی ہیں ان کا چرطر ہرنن کرنے کی لگتار یہ کوشش ہے کہ وہ مہلائوں سے ہاتھ کیوں ملاتے ہیں مہلائوں کے کندے پہ کیوں ہاتھ رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بلکل ایک بہتی تنگ مان سکتا والے جو لوگ ہیں جنہیں مرد اور عورت کے بیچ پورش اور مہلہ کے بیچ صرف اور صرف ایک ہی رشتہ سمجھ میں آتا ہے اس کے علاوہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پورش اور مہلہ کے بیچ اس کے باہر بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے یا ایک طرح سے کسی مہم کا حصہ ہو سکتے ہیں یا راجنی تیم میں کس طریقے سے مہلائیں اور پورش ایک ساتھ کندے سے کندھا ملا کر چل سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ چاہے وہ پاکستان زندہ باد کے نارے ہوں یا پھر ویوے کانند کو لے کر جس طرح کا بیان دیا ہے دونوں میں جھوٹ کا سہارا لے کر راہل گاندھی کو اٹیک کرنے کی کوشش ہے راہل گاندھی خود ساتھ ستمبر کو یاترہ شروع کرنے سے پہلے ویوے کانند کی جو میموریل ہے وہاں پر وہ گئے تھے اور اس کے باوجود بھی وہ ویڈیو جب سامنے باہر آیا اس کے باوجود بھی کوئی کسی طریقے کی مافی وہاں پر نہیں مانگی گئی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں منوج منتشر جو چین سے بھارت کا جو تناو چل رہا ہے جس میں راہل گاندھی نے سیدھے طور پر کسی بھی ذمہ دار وپکش کے نیتا کو اور ذمہ دار میڈیا کو سرکار سے سیدھے سیدھے سوال پوچھنا چاہیے کہ آخر چین پر پالیسی کیا ہے چین پر نیتی کیا ہے بھارت کی سرکار کی جب بھارت کے بیس جوان شہید ہوئے وہ مارے گئے تو سوال کیوں نہیں پوچھے جانے چاہیے اب لگتار جو تناو چل رہا ہے اور ناچل پردیش میں ہم نے دیکھائے کہ ایک سے زیادہ دو گاؤں بسا لینے کی خبر ہے لگتار جھڑ پہ ہو رہی ہیں بھارت کے جوان شہید بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ زخمی بھی ہوئے ہیں کیا ان سب پر سوال نہ پوچھا جائے یا پھر چپ رہ کر راشتروات کے نام پر سب کچھ ایک ایسی چادر اڑھا دی جائے جس کے نیچے سے کوئی بھی آواز باہر نہ آئے اور اگر کوئی بھی سوال اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دیش درو ہی کہا جاتا ہے اس کو انٹی نیشنل کہا جاتا ہے اور رہل گانتھی نے جب اس شبد کا استعمال کیا کہ سینک پٹے تو سینک ظاہر ہے اپنی مرضی سے وہاں لڑنے نہیں جاتے سینک جو ہماری سینہ ہے وہ سرکار کے ادھین کام کرتی ہے تو یعنی جو بھی ذمہ داری ہے جو ہماری سینکوں کی حالت اچھی یا بری یا چین کے ساتھ جس طرح کی بھی رشتے ہیں اس کے لیے سینہ نہیں اس کے لیے سیدھے طور پر سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے گا اور ایک ذمہ دار وپکش کی بھومی کا نبھاتے ہوئے رہل گانتھی جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو اسوویدہ ہوتی ہے اور اسی لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوویڈ کا پھر سے ایک طرح سے ایک نئی میں کہوں گی ویو چل رہی ہے ہزاروں لوگ روز کوویڈ کی چپیٹ میں آ رہے ہیں لیکن بھارت میں اگر آپ یہ دیکھیں تو کس طریقے سے آپ کو پورے دیش میں ایسی کوئی گائیڈ لائن یا ایسی کوئی دشاہ نردیش نظر نہیں آئیں گے لیکن رہل گانتھی کی بھارت یاترہ کو روکنے کی ایک اور کوشش کے طور پر گریہ منترہ لینے گریہ منتری نے باقاعدہ پتر لکھا ہے رہل گانتھی کو اور کہا ہے کہ اس یاترہ کو آپ روک دیں یا پھر آپ پروٹوکال کا پالن کریں کہ وہاں ماسک لگائے جائیں اور جو لوگ ویکسینیٹڈ ہوں ان کو وہاں پر شامل رکھا جائے اور مجھے حیرانی نہیں ہوگی کہ اگر کل کو یہ پورا آروپ لگا دیا جائے اگر کچھ لوگ یہاں پر کوویڈ کے پوزیٹیو پائے گئے بھارت میں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جو رہل گانتھی کی بھارت جوڑو یاترہ ہے اس کے اثر کی طور پر دکھ رہا ہے یعنی دیش بھر میں اگر آپ واقعی پروٹوکال ہر جگہ لاغو کر رہے ہوتے ائرپورٹ پر ریلوے سٹیشن پر بس سٹینڈ پر اسپتالوں میں سکول میں کالجوں میں پبلک پلیسز پر اور اس کے بعد رہل گانتھی سے یہ کہا جاتا یعنی اس سے پہلے ابھی دو ہفتے پہلے کی بات ہے گجرات میں جب خود نریندر مودی امیت شاہ ان کے درجن بھر منتری اس کے علاوہ سانسد مکھے منتری یہ سب جو پورے راجے میں ریلیاں کر رہے تھے ہیماچل پردیش میں ریلیاں کر رہے تھے جو اپچناو ہو رہے تھے کئی راجے میں وہاں ریلیاں ہو رہی تھیں روڈ شوز ہو رہے تھے ان تمام پر کوئی پابندی نہیں تب کوویٹ کا کوئی اثر نہیں تب کوئی دشاندردیش نہیں تب کوئی پروٹوکال نہیں لیکن راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ سے بھاجپا کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی ڈر لگ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے جتنا اثر اس یاترہ کا نظر آ رہا ہے جس طرح سے کانگریس پارٹی کا کارڈر زندہ ہو رہا ہے الگ الگ جو جسے انگریزی میں واکس آف لائف کہا جاتا ہے الگ الگ چھتروں کے لوگ جو راجنیتک اور غیر راجنیتک راحل گاندھی سے جس طرح سے جڑ رہے ہیں ان کی یاترہ سے جڑ رہے ہیں بھاوناتمک طریقے سے جڑ رہے ہیں سیاسی طریقے سے ساماجک طریقے سے اس سے یہ لگتا ہے کہ سرکار کو واقعی ڈر لگ گیا ہے بھاجپا کو ڈر لگ گیا ہے آر ایس ایس کو ڈر لگ گیا ہے وہ بھاجپا کے تمام نیتہ ہر طریقے سے راحل گاندھی کو کبھی دیشترو ہی کبھی ویدیشی ماں کا بیٹا کبھی ممی جی کا بیٹا کبھی بھارت پاکستان زندہ بات کے نعرے اور اب آخر کار کوویڈ کے پروٹوکال کو جس طرح سے باقاعدہ ادھکارک روپ پہ خط لکھ کے ادھکارک روپ سے صاف طور پہ پتا چلتا ہے کہ بھاجپا بھارت جوڑوں سے راحل گاندھی سے ڈر رہی ہے پچھلے سالوں میں لگتار میں اور دو وائر آپ تک تمام وہ خبریں لاتے رہے جو درباری سرکاری میڈیانے دبائیں وہ خبریں لیکن آج ہم جس طرح کے دباؤں سے دو چار ہو رہے ہیں جس طرح کے خطرے سے گزر رہے ہیں ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں آرثک روپ سے آپ ہمیں صحیح یوگ دیں اور یہ کام بہت مشکل نہیں ہے آپ یہ کام صرف اگر 89 روپے مہینہ بھی دیتے ہیں تو آپ وائر کے میمبر بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو حق ہے وہ ہے آزاد پترکاریتا اور آزاد پترکاریتا ہم کرتے رہیں دو وائر کرتا رہے میں کرتے رہوں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح یوگ دیں آج ہی آپ ممبر بنیے دو وائر